ام شور کہ آپ سب لوگ رزوان احمد سے متعرف ہوں گے ہمارے میٹے ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی سینر ہستی ہیں اور بہت میند کرنے والے ہیں وہ دس بچ کر پچاس منٹ پر اپنے گھر سے نکلے دفتر آنے کے لیے اور اس کے بعد سے وہ لا پتہ ہیں ہمارے لوگوں نے کوشش کی ان کا پتہ کرنے کی سو آخری خبریں آنے تک ہمیں یہ بتایا گیا یہ پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کی حراست میں ہے اور آخری جو ان کو دیکھا گیا وہ رواد کے قریب جس کاری میں وہ تھے رواد کے قریب اس کاری کو دیکھا گیا ہے ہم نے اپنا بیانیہ تو جاری کی ہے اس کی اوپر سخت پروٹسٹ کی ہے اور عیادہ کیا ہے کہ جی ہم یہ جو ریاستی ظلم چبر اور فستائیت ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ نہیں ہوگا یہ ان کی خواہش ہی رہے گی ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے اور انشاءاللہ جب تک یہ پیاستی فستائیت جاری رہے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کے آخری دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں یہ ایٹرنیٹی تک جاری نہیں رہ سکتی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں اس قسم کی اس قسم کا جبر اس قسم کی ننگے انسانیت حرکات اور اس قسم کی فستائیت ایون جنرل زیاہ کے زمانے میں نہیں تھی وہاں بھی کچھ حدودوں کے یوت تھے جن کو خاطر رکھا گیا تھا وہاں بھی خواتین کی عزت کو پامال نہیں کیا گیا تھا گھر کی چار دیواری کو ٹیسپاس نہیں کیا گیا تھا آج کوئی حدود انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو کہ انہوں نے ٹیسپاس نہیں کی ہے تو یہ یاد رکھا جائے گا در خیال ہے کہ پی ٹی آئی تو یاد رکھے گی لیکن پاکستان کی عوام بھی یاد رکھیں گے ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ رزوان صاحب کا پتہ چل سکے کہ وہ ایک شریع کہاں ہیں اور پھر ان کو بازیاب کرانے کے لیے جو بھی لیگل میں نے شوائب شاہین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ حفظے بیجا کی جو ایک پیٹیشن ہے وہ دائر کریں گے اور باقی بھی جتنی بھی ہم سے کوششیں ہو سکیں تو میں وانس اگین اس پلیٹ فارم سے سخت الفاظ میں اتجاج کرتا ہوں ریاست کے اداروں کی اس فستائیت کی اور اس چبر کی اور کہتا ہوں یہی کہ وہ رزوان صاحب کو واپس آزاد کریں تاکہ وہ اپنے کام کے اوپر آسکیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہمارا جلسہ ہو رہا ہے یہاں ساڑھے تین مہینے کی جدوجہد کے بعد فائنلی کوٹ کے آرڈرز کی بیسس کے اوپر ایک فیصلہ ہوا تھا آمیر مغل صاحب جن کے صاحب ذاتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کدہ ہیں آپ ساڑھ مغل صاحب آمیر مغل صاحب ان کے درمیان اور جج صاحبان کے درمیان سے آپ کے درمیان انہوں نے کوٹ میں بٹھا کے ڈی سی کے ساتھ کہا تھا کہ اب ابھی یہاں فیصلہ کریں کہ جلسہ کب ہوگا جلسہ تو ہونا ہے آپ کریں سو چھے تاریخ کی تاریخ چھے تاریخ جو تھی وہ اس کا فیصلہ ہوا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ اس کی بیسس کے اوپر ان کو نو ابجیکشن سیٹیفیکیٹ ہے وہ ایشو کر دیا جائے بہت کوششوں کے بعد نو ابجیکشن سیٹیفیکیٹ تو ہمیں پرسوں مل گیا تھا کل کل ملے کل صبح ملے لیکن اس کے بعد کل رات کو ہم نے جلسے کروانے کے لیے وہاں کچھ کام شروع کروایا ہے اور آج صبح جو کرین آپریٹ کر رہا تھا اس کا ڈرائیور جو ہے اس کو ابڈکٹ کر لیا اور زلعی انتظامیہ کرے اور پولیس کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے اور ہمارے کارکنان کو اور ہمارے جو وہاں ورکرز کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں ہم اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جا رہے ہیں اگر آپ کے خود آپ لوگ اگر کسی آپ میں سے کوئی ذاتی طور کی اوپر آکے دیکھنا چاہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ لیجئے تو ایک تو یہ نوسی دینے کے لیے بلکل راضی نہیں تھے اور اب جبکہ کوٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر انہیں بحالت مجبور ہی نوسی دینا پڑا تو اب یہ ریاستی فستائیت کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کر کے ریاستی انسٹومنٹس کو استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کل اپنا جلسہ نہ کر سکیں اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کروں گا کہ جلسہ ہم کریں گے یہ ہم سٹیج بنا سکیں نہ بنا سکیں ہمارے پاس سلائٹ ہو نہ ہو جلسہ ہم حالت میں کریں گے ہم سب کو بھی ایرسٹ کر لیں ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے یہ جو اب عوامی موومنٹ ہے یہ اس کا آغاز ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے آگے بڑھائیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے بڑھے گی تیسری جو بات آپ سے امپورٹنٹ کرنی ہے اور اس میں میرے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے دوست شاہیب شہین صاحب ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں شاداب جعفری صاحب ہیں اسٹیاک صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شندانہ بی بی ہیں اور فردوس شمیم نکبی صاحب ہیں یہ بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے لیکن خان صاحب نے آج عدالت میں میڈیا کے ساتھ انگیج کیا ہے میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے چھ ساتھ آٹھ مہینے سے میں اس بات کا میں کوشش کر رہا تھا کہ دو ایسے جج صاحبان ہیں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ایک پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کے بارے میں میری کنٹنشن ہمیشہ سے یا میرے میرے میری میری ٹویٹس دیکھ لیجئے میرے آرٹیکلز دیکھ لیجئے میرے ٹیلیویشن پروگرامز دیکھ لیجئے میں کہہ رہا تھا کہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے نہ رکھنی چاہیے اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ان کو ریکوس کرنا چاہیے اور اس میں بہت ساری بجوہات بھی ہیں چیف جسٹس پاکستان اس کے بارے میں تو جسٹس گلزار صاحب کا ایک پانچ رکنی بینچ تھا اس کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئے کے کسی بھی کیس میں بیٹھ کر کسی بینچ کا حصہ نہ بنیں لیکن یہ اس کے باوجود بینچ بنتے رہے اس کے علاوہ میرے پاس میں نے کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے تیرہ وجوہات پیش کی تھی کہ کیوں قاضی صاحب کو بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور کیوں کس طریقے سے ان کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے ایک چیز کے اوپر نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اس قسم کے جج سائبان نے اگر ان میں کوئی شرم اور حیاء ہو تو وہ بیسے ہی خود ہی اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے لیکن یہ زبردستی ہر بینچ کا اور راج خان صاحب نے وہاں کوٹ میں بات کرتے ہوئے میں ان کے اصل الفاظ آپ تک دورا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے کہے ہیں آئین کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند نا پسند نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں میرے بکلہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا جسٹس گلزار کے پانچ رکٹی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے ہمارے بکلہ کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے قاضی فائز عیسیٰ مصطفی نہیں ہوتے تو بینچ سے الہدگی اختیار کریں اس پوائنٹ کو ریٹریٹ ہم یہاں سے بھی کرتے ہیں اور اس کو فردر الیبریٹ کرنے کے لیے میں شوائب شہین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کر لیں روح حسن صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا اور خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے اس سے پہلے بھی مختلف آباتوں سے ڈسکیشن ہوئی ہے دیکھیں کل جب ان کے اوپر اتراز آیا کہ جی آگ کے اوپر ہمیں کانفرنس نہیں ہے آپ ہمارے کیس نہ سنیں دیکھیں دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں باعث یعنی آپ متاثب ہیں اور دوسری ہوتی ہے کنفلیکٹ آف انٹسٹ یہ دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص یہ اتراز کر سکتا ہے اینی اپ دی بارٹی اور وہ اتراز وربل ہو یا رائٹنگ میں ہو جب اتراز آ جائے تو جج اور وہ بینچ پابند ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے سال میں کیس پلیٹ کر رہا تھا عابد شاہد زبیری کا یہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے دوہزار تیسی ایسی امار میں ریپورٹ ہوئی ہوئی ہے عابد زبیری صاحب یہ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیگز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا زبیری صاحب کی طرف سے میں پیٹشنرز وہ تھے اور میں وہ کا وکیل تھا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ ایک اتراز لے کر رائٹنگ میں لے کر آگئی انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر اتراز ہے لہٰذا آپ کوئی ایک شیف جسٹس نہ بیٹھے اور اس کی یہ یہ ریزنز ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل آپ کا اتراز ہم سنیں گے اس کے اوپر پوری طرح بیعث ہوئی اور ٹانی جنرل فار پاکستان نے بیعث کی جو موجودہ ٹانی جنرل ہے اور اس کے بعد پھر میرے آرگومنٹ سوئے اور اس کے اوپر ایک ڈسین آیا دیکھیں یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہوتا ہے یہ ایک لیگل ابجیکشن ہوتا ہے یا قانون کی نظر میں اتراز کرنا ابجیکشن دیز کرنا اور اس کو سبسٹانشیئٹ کرنا یہ پیٹشنر سائٹ سے ہو یا ریسپونٹ سائٹ سے ہو یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے اگر وہ نہیں سبسٹانشیئٹ کر سکیں گے تو آپ اس ابجیکشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیں آپ ریجیکٹ کر دیں لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کا کیس پاکستان بارکونسل میں تو بھیج دیں گے مگر ہم اس اشئے کو ڈسائیٹ نہیں کریں گے اور ڈسائیٹ کیے بغیر آپ مین پٹشن کو سن لیں میرا حال ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے قانون کی نظر میں بھی وہ درست نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اس نو کانفیڈنس کو یا اس ریکیوزل اپلیکیشن کو آپ نے ڈسائیٹ کرنا ہے لہذا آئین کے مطابق جب آپ کے اوپر اتراز آ گیا اور پھر اس میں دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ فدیل آس ون این ہاف یئر آپ بطور سینئر کیونی جج کے طور پر بھی اس سے پہلے بطور جج بھی اور اس کے بعد بطور چیف جسٹس بھی اس سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا تاریخ اس کو لکھ رہی ہے تاریخ میں آپ شاید اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوئیں یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹھدلی حکومت مسلط ہوئی ہوئی ہے اس کی خواہش ہے اور شاید چیف جسٹس آپ کی بھی خواہش ہو کہ ان کو دلوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینور کو ایکسٹنٹ کیا جائے مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوں گے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی وقت ثابت کرے گا کیا آپ جسٹس منیر کی فیرس میں کھڑے ہوں گے یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے یا کیا آپ ایسے ججز کی فیرس میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنہری باب کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں اور دوسری بات دوسری بات جب آپ کے اور خان صاحب کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ لٹیگیشن ہوئی ہے یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف اس فائیو میمبر بنچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ اوبزرویشن سمجھیں اس کو ریکمینڈیشن سمجھیں اس کو ججوٹ سمجھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف چونکہ آپ تاثب رکھتے ہیں آپ نے ایسے ایسے پیپرز ویڈاوٹ سبسٹینشیل کیے بغیر اور اس کی اتھنٹیسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں تو اگر اس زمانے میں آپ تاثب رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تاثب ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن انتبا کی درخواست نہیں کی تھی ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم تین دفعہ پیٹیشن سبریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں وہ بھی ہماری پیٹیشن پہ آیا تھا جو قاضی فائیسہ صاحب نے دیا تھا آٹھ پڑوی والا اور وہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر لیں کسی طرح ہم نے کبھی نہیں کہا لیکن وہ ریٹرننگ آفیسرز جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک تاثب رکھتے تھے ہمارے چار ہزار سات سو صرف منجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے تری ایم پیو کے آرڈرز کیے باقی جو بیمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا اسی طرح جو فارم فارٹی فائیسہ سیمن کی یہ سارا جھگڑا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آگئے جو الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جی ہمیں جوڈشی نے ریپریزائیڈنگ آفیسرز نہیں دیے وہ غلط کہتے ہیں وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں انہوں نے لاہور آئی کور کو خط لکھا انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفیکشن جب ڈیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے بندے چاہیے انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرنگ آفیسرز مقرر کر دیے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیسرہ دیا اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینا وہ پوری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں اور آج آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنز کو آپ کنٹرول کریں فرکورٹ کا آپ کے سامنے پروسیڈنز جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ نے اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں پورا پاکستان پوری دنیا بلکہ اس کو دیکھ رہی ہے لہذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور میس ٹرسٹ بلکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کل جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے پچھلی تاریخ میں چھپیس تاریخ تھی چھپیس چھے کو انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں کوٹ میں کہا انہوں نے کہا جی نہیں باہر جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیگ کریں اور تیگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی چھپیس تاریخ لے لے کر چار تاریخ تک انہوں کے ساتھ ہم نے بیس سفرات تک کیا موجودہ ڈی سی ایس آمات نے لیکن اس نے پھر آخر میں کہا جی میں عدالت میں بیان دوں گا بیان دے کے وہ کل آئے ان کا بندہ آ کر کے نسی لے آیا اور یہ پرسوں کی تاریخ کا نسی تھا اور کل عدالت میں پیش کیا جس کا ہمیں پتا چلا اور کل عدالت میں جب پیش کر دیا تو عدالت نے ہمیں کہا کہ جی ایس ڈسپوز راپ پرٹیشن کو آپ ان کو فری ہینڈ دیں اور جا کر کے آپ اپنا جلسہ کریں ہمارے پاس ایک دن تھا تیاری کا جو آج کا دن ہے لیکن کل سے میں مستقل ڈی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کل آمر مغل صاحب کو بھیجا گیا وہاں ڈی سی کے دفتر میں ان کو کہا گیا کہ جی ای ڈی سی جی عبداللہ صاحب جو ہیں عبداللہ صاحب جو ہیں نا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ای سی بھی آ رہا ہے آپ پھولے کے جائے گا آدھا گھنٹہ ان کو جب بٹھایا اس کے بعد ڈی سی کے دفتر سے ایسے چو آ جاتا ہے تھانا رمنے والا اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے رات تک کوئی افوئی آر نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہم نے کانٹیپٹیشن بھی اس بارے میں فائل کر دی ہے آج اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کانٹیپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھی اور ہم اس کو چلائیں گے آمن مخل کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکابٹیں پیدا کی جائیں اور پھر رات سے میں جی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کیونکہ یہ کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دے کر آئے ہیں کورٹ میں انو سی دیا ہے کورٹ کے آٹر کی نگرانی میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں اور پھر کیا کیا اور یہ بھی ہم پچھلے تین سے چار مہینوں میں لگے ہوئے تھے جلسے کے لیے جو کہ اب ہمیں اجازت ملیے پھر اس کے بعد رات انہوں نے مجھے کہا کہ جی صبح نو بجے میرا بندہ جائے گا آپ کو سائٹ پہ ساری چیزیں سیٹ کر دے گا ہمیں پتا ہے جگہ کا ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے ادیاتاں ان کا بندہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ کل کل نہ وہ اتراز نہ کریں ابھی صبح آپ کو روحفظن صاحب نے بتا دیا پہلے پانچ بندے ہمیں اٹھا کے لے گئے ان کو ہم نے چھنوایا ترنول تھانے والے میں پھر کیا کیا کہ ہمارا جو کرین کا ڈریور تھا اس کو اٹھا کے لے گئے پھر ہمارے وکلہ سیوان بھی گئے ہیں ابھی ہمارا کام جاری ہے لیکن ڈی سی صاحب ابھی تک ان کا کوئی بندہ جو بندہ ایک بندہ سپیسیفائی کیا تھا وہ بندہ پون نہیں اٹھا رہا اور ابھی تک ان کا جو نان کا آپریشن ہے وہ چاری یہ ساری ہے یہ ایک کانٹمٹ آف کونٹ ہے ہمارے آمیر گول کو گرفتار کرنا ہی یہ لیگل ہے اور خان صاحب کا آج کا جو قول ہے انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے یہ آپ لکھ لیں خان صاحب کا آج کا قول یہ ہے کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہزار سال اپنے سارے زندگی بھی جیل میں گزار نہیں پڑے میں گزارنے کو تیار ہوں جس انداز سے یہ فاشسٹ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہیں ہم نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کرنا ہے کل کے جلسے کو بھرپور کامیاب کرنا ہے پورے میڈیا میں آج کل سے یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے کئی آپ کے میڈیا کے دوستوں نے پون کر کے کہا کہ جناب آپ کا جلسہ منسوخ ہو گیا بھائی کس نے آپ کو انفرمیشن دے دی کہتے ہیں جی وہ میڈیا پہ چل رہا ہے بھائی میڈیا پہ کس نے آپ کو بتا دیا ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم جلسے کے لیے عدالت سے پرمیشن جسٹس بابر سطح صاحب کی پرمیشن سے اور ڈی سی کے این او سی سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کچھ ہو جائے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے اور انشاءاللہ بڑا بھرپور اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا جتنے چاہیں یہ رکاپٹیں کھڑی کر دیں اس میں ہم کنٹیپٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اسام آباد کے آئی جی کو اور اسام آباد کے ڈی سی کو شاید پچھلی دفعہ آپ کنٹیپٹ آف کورٹ میں آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اس دفعہ آپ کو شاید سٹے بھی نہ ملے جس طرح آپ فستائیت کا مزارہ کر رہے ہیں اور کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمارے راستے میں رکاپٹیں پیدا کر رہے ہیں ہم اس توہین عدالت کی کاروائی پہ پیچھے نہیں اٹیں گے آپ کے خلاف پروسیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے سینیارو میں عمرال خان صاحب کا حکم ہے لوگ تیار ہو جائیں انشاءاللہ تعالی وہ جلدی کال دینے والے ہیں سارے پاکستانی نکلیں اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس میں ریپٹیشن بھی فائل کر چکا ہوں اس کے اگلے ہفتے کے لیے ریپورٹ مانگ لیے اس آباد ہائی کورٹ نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی کے میجر اور کرنل وہاں انوارمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح کل ویزیٹیشن رائیس کو ہمارے لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا یہ ایک کانٹیپٹر آف کورٹ ہے اس کے اوپر کانٹیپٹر آف کورٹ پروسیڈنگز بھی میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم ان حد کرنوں سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ پیچھے اٹھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کا خواب وہ تعبیر ہو کے رہے گا شکریہ شعب صاحب آج شہداب جعفی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے کورٹ میں کانٹ صاحب سے اور کچھ ہدایات جو ہیں انہوں نے شہداب صاحب کو بھی دی ہیں شہداب صاحب آپ تشریف رہے ہیں یہ بھی آپ سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اور جو اس میں ڈسکیشن ہوئی میں بڑی مختصر آپ کو یہاں بتاتا ہوں ابھی مارچ چھتبیس مارچ دوزہ چوبیس کو ہم نے دیکھا ایک بڑا تاریخی اقدام ہوا یعنی چھے معزز جلس صاحبان نے ایک اس دباؤ کی بات کی گئی جو کہ گزشتہ ستر سال سے ہماری جوڈیشی بھی تھا لیکن پوری قوم نے پوری بکلا کمیونٹی میں کوئی سیلیوٹ کیا اور ایک بہت بڑی یہ سرویس جو تھی اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ابھی جو کیس چل رہا ہے جو کل تاریخ تھی ہمارے انتہائی معزز سینئر ایڈوکیل نیاد اللہ نیادی صاحب شویب شاہین صاحب نے بلکل صحیح فرمایا کہ اس میں لیگل ابجیکشن ہوا جس کی انہی قانون میں گنجائش ہے اور وہ ڈسائیڈ بھی پہلے ہونا تھا وہ بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں اسی چھے اپنا چھے جزیس صاحب پران جو ہے ان کے جو ایک خط ہے اس کے تناظر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے اپنے فیصلے ہو رہے ہیں کیا ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ آرٹیکل پوینٹی فائف کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں کیا اور جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ پہلے لیگل ابجیکشن ریسائیڈ ہونا بلکل کہا صحیح فرمایا آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پانچ ججز کا معجز ججز صاحبان کا سب سے امپورٹنٹ اشیو تو اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیا پہلے اس کی اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں کیونکہ پوری قوم ساری لیگل کمیونٹی اس وقت اس فیصلے سے زیادہ اس ایسپیک کو دیکھ رہی ہے کہ جو پانچ ججز صاحبان کا فیصلہ ہے اس کے متعلق معجز ججز صاحبان اور سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے لیگل اوبجیکشن ہے آبیسٹی وہ پہلے ریسائیڈ ہونا ہے آرٹیکل پوینٹی فائیف وہ تو گیرنٹی کرتا ہے کہ ہر کسی کو برا ایکل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا ایویون ایز ایکل پیفور لوگ کیا اگر ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ضرور نہیں کریں گے تو آرٹیکل پوینٹی فائیف کی نگیشن نہیں ہوگی یعنی دو وائیلیشن ہونے جاری ہیں ایک سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ اور آرٹیکل پوینٹی فائیف نے جو فنڈامنٹل رائٹ پروائیڈ کیا گیا وہ بھی نگیشن ہوگا یہ دو بہت بڑے کوئسٹن ہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں آپ کو صاف سا بتا دوں لیگل فیٹرنیٹی میں بہت بڑا ضراب ہے اس مسئلے پہ تو کیا اس کی نگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ سب کے سامنے ہے دیکھیں بات یہ ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری اس میں تیس میں کیوں وہ اتنا فرق ہے ہم میں اور باقی کے قوموں میں صرف صرف جو انصاف کے بنیادی جو تقاضیں ہیں جو بہت بھاری برکم ہوتے ہیں لیکن بڑی کمزور اس کی شاکوں پر پڑے کیا ہم اس کو پروٹیک کرنے کیا ہم اس کو سیکیور کرنے ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں ماضی میں جو عدلیہ کے فیصلے ہوئے انیس سو اکامل سے لے کے انیس سو چھپن سے لے کے آج تک صرف صرف عدلیہ کی پیچھنی کی پورا ملک پیچھے چلا گیا اب اس وقت بہت اہم دور سے گزر ہیں جو چھے جیج سہیبان کا لیٹر آیا اس کی روشنی میں پورے پاکستان کی جوڈیشی تمام موزی جیج سہیبان جو ہیں وہ اس پہ بالکل متفق ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہی ضروری ہے رول آف لاغ کے بغیر اس ملک کی بقار ناممکن ہے فنڈامنٹل رائش پروائیڈ کرنے تو وہ بغیر کسی پریشر کیونے چاہیے انڈپینڈنٹ جوڈیشی جس کے لیے ہم نے اور عدلیہ نے بہت مرتبہ اکٹھے مل کے بھی لڑائی کری ہے آج پاکستان کے تمام وقتلاج میں وہ اس ایشو پر پوری پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہیں کہ عدلیہ انڈپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ رول آف لاغ قائم ہو سکے تو معاقی میں تمام وقتلاج صاحبان کی طرف سے اپنی جوڈیشی کو یہ ریکویس سامنے رکھ دیں گا خان صاحب کی نسیس کا جو خان صاحب نے نسیس کی ہے کہ جیس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے وہ دیکھئے جو خان صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ رویہ ہے وہ اتنا تقلیف دے ہے کہ یہاں بیان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے مطلب وہ نے صاحب صاحب کا دیکھیں جو باقی کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ کرتے رہے ہیں یہ ہمارے سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ایک وہ شخصیت جس نے پوری دنیا میں انصاف کی بات کی چاہے وہ کرکٹ کا شعبہ ہو چاہے سیاست کا ہو خان صاحب کا سب کو پتیرہ ہمیشہ سے رہا ہم صاحب کی بات نہیں ہم ہر پیشی میں تقریب اندر جا رہے ہیں اور ہم بطور وکیل میں بات کروں میں جیزے پی ٹی ای فالور نہیں کہہوں حرام ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی نائنصافی جو بنیادی ان کے حقوق ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں پارٹی کے چیرمن ہیں مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میرے ایم ایل ایس کون ہے ڈاکومنٹ نہیں اندر لے جانے دیا جاتے ہیں کوئی کاغذ کوئی انفرمیشن کی کون سے قانون میں رسٹکشن ہے تو اس پر میں نے درخواست بھی دیا ہے انشاءاللہ طرح اس کا وہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی چیز ہے میں سمجھوں کہ ہماری اتجاز کا نوٹس لیں گے اور بنیادی جو حقوق ہیں اس کی باماری روکی جاتے لیے شکریہ اشجاق خان صاحب ہم پیزیڈنٹ ہیں آئل ایل اف کے اور ان کی گونجتار آواز میرا خالہ کے آپ سنتے رہتے ہیں میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہمیں جوائن کریں اور ہمیں بری گریٹکل ٹو ہم انہیں نے ابلائج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیر اوفرسن صاحب شاہب شاہین صاحب اور شاداب جعفری صاحب نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے میں تھوڑا سا ان سے ہٹ کے یہ بات کروں گا ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ عدالتی نظائر اور آئین پاکستان چیف جسٹس صاحب اکثر ہمیں یوں عدالت کے اندر آپ سب دیکھتے ہیں کہ آئین کی کتاب دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی صرف آئین کو پڑھ لیں تو ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس کی انٹرپٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ آئین کی کتاب ہمیں دکھائی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ججز بھی ہم میں سے ہیں اور انہیں بھی اسی آئین کی کتاب سے سبق لینا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں تفصیل سے ابھی بات ہو گئی ہے پی ایل ڈی دو ہزار اکیس سپریم کورٹ پیج فور فور سکس اس کے اندر آئین کے تحت پانچ ممبر بینچ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں قاضی فائدی صاحب بینگ جج بائس نیس رکھتے ہیں لہذا ان کے کسی کیس میں یہ نہ بیٹھیں آج تک وہ فیصلہ ری وزٹ نہیں ہوا چیف جسٹس صاحب کے بھی اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک جج کے جب آپ کو ایک جج کے طور پر منع کر دیا گیا تھا تو وہ ججمنٹ آپ پہ بھی آرٹیکل وان نیٹی نائن کے تحت اسی طرح سے بائنڈنگ ہے جس طرح سے ایک عام شہری کے اوپر بائنڈنگ ہے لیکن ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ جس دن سے چیف جسٹس بنے ہیں سو کالڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی تو موجود ہے لیکن ہر بینچ میں خود کو شامل کرنا وہ فرض منصبی سمجھتے ہیں بیشنی طرح سے بائنڈنگ ہے چیف جس بیشنی طرح سے بائنڈنگ ہے